اللہ الرحمن الرحیم من مؤلف الدیوان الشرقی دیوان شرقی کا مصنف کون ہے مؤلف دیوان شرقی غوطہ نے لکھا ہے ماہیا کنیت ابلیس ابلیس کی کیا کنیت ہے ابو مرہ مرہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کڑوا یہ ابو مرہ تھا سارا اسم زوج النبی ابراہیم الخلیل اسم و روایہ عربیہ سارا یہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا نام ہے اور ایک سارا یہ عربی ناول بھی ہے من کا طبعہ وہ ناول کس نے لکھا ہے اباس محمود الوقاد نے اباس محمود اوقاد نے ایک ناول لکھا ہے اس کا نام ہے سارا مسکوے عدیب و فلسوف و مؤرخ مسکوے ایک عدیب ہے فلسفی ہے تاریخ دان ہے اس کا نام احمد بن محمد بن یاکوب ہے من اللذی اللف کتاب السحاب الاحمر السحاب الاحمر کتاب کسے نے لکھی ہے السحاب الاحمر کا مطلب ہوتا ہے سرخ بادل یہ کتاب مصطفی صادق الرافعی نے لکھی ہے من القائل اِنَّا نُقَاتِلُو كَيْ يَرْدِيَ الْجِحَادُ بِنَا ہم تو صرف اس لئے جنگ کرتے ہیں کہ جہاد ہم سے راضی رہے وَلَا نُقَاتِلُو كَيْ يَرْدِي بِنَا عُمْرَا اور ہم اس لئے نہیں لڑتے کہ عمر ہم سے راضی رہے مطلب لمبی عمر کے لئے نہیں لڑتے ہم یہ شعر عمر ابو ریشہ کا ہے ما اسم مولف کتاب النظرات النظرات کتاب کے مصنف کا نام مصطفی لطفی المنفلوتی ہے نولدکہ یہ مستشری کے ہے خادمت تراث العربی اس نے عربی عدب کی خدمت کی ہے ما جنسیتوں اس کی جنسیت یہ کس ملک سے تعلق رکھتا تھا المانیہ المانیہ جرمنی کو کہتے ہیں یہ جرمنی سے تھا مان ہوا صاحب مجلہ الرسالہ الرسالہ یہ مجلہ کس نے لکھا مجلہ بھی رسالے کوئی کہتے ہیں یہ احمد اسنزیات نے لکھا ہے مان مولف کتاب اسواق الزہب اسواق الزہب ترب سونے کے بازار یہ کتاب احمد شوقی نے لکھی ہے الجاسوس الالکاموس من اللہ فہاز الموجم الجاسوس الالکاموس یہ ایک موجم ہے ڈکشنری ہے یہ احمد فارس شدیعہ کا نے لکھی ہے قصہ ماجد والین قصہ کہانی کو کہتے ہیں ماجد والین ترجمہ الاربیہ المنفلوتی عربی میں اس کا ترجمہ منفلوتی نے کیا ہے ما اسم مولف حل اسلی اس کے اسلی مصنف کا نام الفونسکار ہے باحثت البادیہ یہ لکب ہے اطلق عالی عدیبت المصریہ جو ایک مصری عدیبہ اور بولا جاتا ہے ما اسموہ اس مصری عدیبہ کا نام کیا ہے ملک ناصف من ہوا صاحب کتاب حیات اللغة العربیہ حیات اللغة العربیہ یہ کتاب کے مصنف کا نام حفن ناصف ہے من الناسکہ اللہ تی کالت وہ کون ناصی کا ہے جس نے یہ شعر کہا شعر کہا وَسْتَوْتَنُ السِّرَّ مِنِّي فَهُوَ مَوْدِعُمْ وَلَا أَبُوْحُ بِهِ جَوْمًا لِغَيْرِهِمْ اور راز میرے پاس رکھو فَهُوَ مَوْدِعُمْ وہ راز میرے پاس رکھنے والے ہیں وَلَا أَبُوْحُ بِهِ جَوْمًا لِغَيْرِهِمْ اور وہ راز میں کسی بھی روز کسی غیر کے لیے آیان کرو گی یہ عائشہ الباؤنیہ کا ہے الخلیل بن احمد الفراہیدی وعد علم العروض خلیل بن احمد فراہیدی جو علم عروض کے واضح ہیں ما مانا فرہود فراہیدی یہ بولا جاتا ساتھ فرہود کا مانا ہوتا ہے وَلَدُ الْأَسَدُ شیر کا بچہ وَشَّا اشتہرہ ابن زیدون بِحُبِّهِ لِوَلَّادَ ابن زیدون یہ اپنی وَلَّادَ کے ساتھ محبت کی وجہ سے مشہور ہوا تھا اور ما اسم ابن زیدون ابن زیدون کا نام کیا تھا ابن زیدون کا نام تھا ابو الولید احمد بن عبداللہ وَلَّادَ یہ خلیفہ کی بیٹی تھی اور یہ ابن زیدون بھی شائر تھا یہ بھی شائروں کو بہت زیادہ پسند کرنے والی تھی تو بس وہ مجلس میں ان کا سلام دعا ہو گئی تھی مَنْ هُوَا امیر الشورا بِالْعُنْدُلُس امیر الشورا بِالْعُنْدُلُس یہ ابن حانی الْعُنْدُلُسی کو کہا جاتا ہے البحتری وَلِيد بِن عبداللہ تَعِ عَرْبِجُن سَمِيم ماہیہ کنیتو بحتری کا نام وَلِيد بِن عبداللہ اتَّعِ عربی سمین یہ پختہ عرب ہے ماہیہ کنیتو اس کی کنیتی ابو عبادہ مَنْ هُوَا صاحب قصائد الْعِرْتَقِيَات الْعِرْتَقِيَات یہ قصائد صفی الدین الحلی نے لکھے ہیں شائر صوفی برعا فی عدب التصوف وہ شائر جو صوفی ہیں اور انہیں تصوف کے عدب میں نمائع کام کیا ہے وَلْحُبِّ الْعِلَاہِ اور حُبِّ الْعِلَاہِ میں اور ان کا لکب الشیخ الأکبر ہے فَمَنْ هُوَا وہ کون ہے وہ ہے محیدین ابن عربی شائر الْوُلِدَا فِي بَيْتِ الْخِلَافَةِ الْعَبَّاسِيَة وہ شائر جو خلافتِ ابباسیہ میں خلیفہ کے گھر پیدا ہوئے تھے وہ ہے عبداللہ ابن موتز عدیب عَمَا لُقِّبَ عَمِيدُ الْعَدَبُ الْعَرَبِي مَنْ هُوَا وہ عدیب جو اندہ ہے اور اس کا لکب عمید الْعَدَبُ الْعَرَبِي ہے وہ کون ہے وہ ہے ڈاکٹر تاہ حسین عبداللہ اطاہیہ شائر ابباسی ما اسمہ عبداللہ اطاہیہ یہ ابباسی دور کا شائر ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے اسماعیل بن القاسم مَا هُوَا عَدَدُ عَذَائِ رَابِطَةِ الْقَلْمِيَا فِي عَدَبِ الْمَحْجَر جو ہجرت کرنے والے عدباء تھے جنہوں نے لبنان سے نیو یارک اور شمالی امریکہ کے طرف ہجرت کی تھی عیسائی عدباء تھے یہ لبنان کے تو انہوں نے وہاں پر جا کر ایک عدبی جماعت بنائی تھی رابطة الْقَلْمِيَا انیس سو بیس میں اس میں دس ارکان شامل تھے عدیب وَشَائِرُن مَحَجَرِيُن وہ عدیب اور شائر جو ہجرت کرنے والے شعراء میں سے تھا اُتْلِقَ عَلَيْهِ اللَّقَبُ عَمِيد اور رابطة الْقَلْمِيَا جس پر رابطہ قَلْمِيَا کے رئیس کا لقب ہو لگا جاتا عمید کا مطلب رئیس ہوتا ہے دین بھی اس کو ہم کہتے ہیں مطلب جو کسی بھی شعبے کا اللہ ترین عہددار ہوتا ہے اس کو امید کہتے ہیں تو یہ جبران خلیل جبران تھا اول من بقا دیار وَوَاقَفَ عَلَ الْاِطْلَال عَطْلَال جو سب سے پہلے گھروں پر رویا وَوَاقَفَ عَلَ الْاِطْلَال اور ٹیلوں پر کھڑا ہوا وہ تھا عمراء القیس اول من بقا دیار وَوَاقَفَ عَلَ الْاِطْلَال وہ پہلا شخص کہ جو دیار پر رویا یعنی گھروں پر رویا وَوَاقَفَ عَلَ الْاِطْلَال اور ٹیلوں پر کھڑا ہوا وہ عمراء القیس ہے وہ اس کے پہلا جو شعر ملک کا کفا نبکی من ذکرہ حبیبی ومنزلی بِسِقْتِ اللَّوَا بِينَ الدَّخُولِ فَاحَوْمَلِ تو اس میں اس نے اپنے دوستوں کو یہ دعوت دی تھی کہ ہم محبوب کے گھار اور اس کے در دیوار کو دیکھ کر رولیں تو وہ ہے عمراء القیس ہے عَلَيَّا نَحْتُ الْقَوَافِ مِمَّا قَاطِعِهَا وَمَا عَلَيَّا اِذَا لَمْ تَفْحَمِ الْبَقْرِ عَلَيَّا میرے ذمہ جو ہے وہ کتوں کے کافی کا قصد کرنا ہے وَمَا عَلَيَّا اور یہ میری ذمہ داری نہیں ہے اِذَا لَمْ تَفْحَمِ الْبَقْرِ کہ جب وہ گائے بہنسے اسے سمجھے نہ مطلب یہ بہتری کا قول ہے کہ میرے ذمہ یہ ہے کہ میں اچھے شیر کہوں وہ لوگوں کے نہیں سمجھ میں آتے تو یہ ان کا قصور ہے وہ شیر کہ جس نے اپنی ماں کی حجو کی اپنی گھر والوں کی حجو کی اور اپنے آپ کی حجو کی وہ حتیہ ہے مطا اسی ستر رابطت القلمیہ رابطہ قلمیہ کی بنیاد انیس سو بیس میں رکھے گئی تھی ماں اسم الاختل القبیر اختل القبیر اس کا نام تھا غیاس بن غوث التغلبی منل قائل البیت المشہور فی وصف الربی موسم بہار کے وصف میں یہ مشہور شیر کس نے کہا ہے اتاک ربیو طلق یختالو دوحکن تیرے پاس موسم بہار چلتا ہوا ہستا مسکراتا دھوکھا دیتا آتا ہے من الحسنی گفتگو سے خوبصورتی سے حتیہ قادا ایت کلمہ یہاں تک کہ قریب ہے کہ وہ باتیں کرنے لگے یعنی وہ ایسے لگتا ہے موسم بہار یہ بہت طریقہ ہے نحویون لغویون عدیب من آشہر کتبی الخصائص فمن ہوا عدیب ہے لغوی ہے نحوی ہے اس کی مشہور کتابوں میں سے الخصائص ہے اس کا نام ابن جنی ہے عدیب من فضہ و عالمون فی تراجم رجال صاحب کتاب وفیات العیان عدیب ہے نمائیں عدیب ہے اور تراجم رجال کا عالم ہے اور اس کی کتاب وفیات العیان ہے تراجم رجال کا مطلب جو لوگوں کے تعارف پر لکھی جانے والے کتابیں ہوتی ہیں تو ان کا یہ ابن خلقان اس کو کہتے ہیں من هو القائل یہ کہنے والا کون ہے کاش کسی دن جوانی لوٹ آتی تو یہ پورا شیر اس طرح ہے کہ کسی دن جوانی لوٹ آتی تو میں اسے بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا حال کیا ہے ابو لطاہیہ کا قول ہے عدیب یمثلو کمت من کمہ بالعدب الانکلیزی فلکرن الاشرین وہ عدیب کہ جسے انگریزی عدب کے نمائیں ناموں میں گناہ رہتا ہے بیسویں صدی کے وہ ہے برنارد شاہ انگریزی عدب میں سنہری دور کون سا تھا اثر شکسپیر شکسپیر کا دور تھا مازا یمثلو تاج محل تاج محل کی مثال کس سے دی جاتی ہے کہ دریح من اروائ فنون الامارہ فی الہند یہ دریح کا مطلب ہوتا ہے گمبد یہ گمبد ہندوستان میں فن تعمیر کی امدہ وہ مثالوں میں سے ہے فی ای لغت ان کاتب محمد اقبال عدب ہو محمد اقبال نے اپنا عدب کی سبان میں لکھا ہے باللغت الاردیہ اردو زبان میں من اللذی ناکالا کلیلہ و دمینہ الالاربیہ کلیلہ و دمینہ یہ عربی میں کس نے نقل کی ہے منتقل کی ہے عبداللہ بن مکفہ نے من اللذی اللہ فموجم لسان الارب لسان الارب موجم یہ کس نے لکھی ہے یہ ابن منظور الافریقی نے لکھی ہے من القائل لسان الفتح نصف و نصف فواده نوجوان کا نوجوان کی زبان اس کا عدہ حصہ ہے فنصف فواده اور اس کا دل عدہ یہ زہر بن نبی سلمہ کا ہے مان ہوا مولف کتاب النبی النبی کتاب کا مصنف جبران خلیل جبران ہے من اللذی کیلہ فی شیری یہ کس کے شیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہو ینحت من سخر یہ فرزدک کے بارے میں ہے اور من ہوا شائر اللذی نسم کسیدہ الجندول کسیدہ الجندول یہ علی محمود تاہا نے لکھا ہے اشہر مولف لشیخ ناصف علیاز جی شیخ ناصف علیاز جی کی مشہور تعلیف مجموع البحرین ہے من القائل فی المدحی عالستم خیر من راکب المتایا کیا تم وہ بہترین لوگ نہیں ہو جو سواریوں پر سوار ہوئے یہ جریر بھی نتیہ نے لکھا تھا عبد الملک بن مروان کی مدح میں منہو القائل اللذی کیلہ انہو وہ شائر کون ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مالی الدنیا و شاغل الناس میلے لے دنیا اور لوگوں کے جو مشکل ہیں یہ نہیں ہیں یہ متنبی نگاہ تھا اینا دوفین الشاعر العربی القبیر عمر ابو ریشاہ عربی کا بڑا شاعر عمر ابو ریشاہ یہ حلب میں دفن ہے چاہاہاہاہاہ ہے تم parties پڑا شخص کے سوارے